بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اپنی دنیا کی ماہوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں سب ماہیں بہت عظیم ہوتی ہیں بہت عظیم ہوتی ہیں سب ماہیں اپنے بچوں کے لئے بہت عظیم ہوتی ہیں لیکن دو ماہیں ایسی ہیں جو سب سے عظیم ہوتی ہیں ایک وہ جو اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتی ہیں آرمی میں بھیجتی ہیں اور ایک وہ جو اپنے بچوں کو پردیس بھیجتی ہیں جو آرمی میں بھیجتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یا تو غازی یا شہید اس سے بڑے جگرے والی عورتیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جاوے بھیج رہے ہیں وہاں پہ دو ہی باتیں ہیں یا شہید یا غازی دوسری طرف جو مائے اپنے بچوں کو پردیس میں بھیجتی ہیں وہ بڑی عزیمائے ہوتی ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب آئے گا یہ کب واپس آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا میں اس کو دیکھ سکوں گی کہ نہیں دیکھ سکوں گی ان کا بھی بہت بڑا جگرہ ہوتا ہے اور کمپلین نہیں کرتی ہیں کسی سے کہ میں نے اپنے لخت جگر کو اپنے گھر کے معاشی حالات ہی کرنے کے لئے باہر بیجا ہے اور اس کے ساتھ وہ جب فیملییں آتی ہیں ادھر وہ اپنی فیملیوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اپنے بھی بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں تو اب یقین کریں کہ ان کی عید عید نہیں ہوتی ان کی شبرات شبرات نہیں ہوتی وہ اکیلے عید مناتے ہیں اکیلے سب کچھ اس عید میں ماں نہیں ہوتی نہ فوجیوں کی عید میں ماں ہوتی ہے نہ پردیسیوں کی عید میں ماں ہوتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی عظیم مائے ہیں وہ فوجی جو ہے وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا تو جو پردیسی ہے جو اوورسیس پاکستانی ہے وہ اپنے ملک کی معاشی حالت کا پیرا دیتا ہے اور معاشی حالت کا خیال رکھتا ہے اس سے بڑی مائے ہیں آپ کو دنیا میں نہیں دنیا میں نہیں ہیں اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ اپنے لخت جگر کو ایک ماہ محاس پہ بھیج رہی ہے ایک ماہ پردیس بھیج رہی ہے اور کمپلین دونوں نہیں کر رہی ہیں اور جو کمپلین کرتی ہیں وہ ادھر بیٹھیں ان کے بیٹے بھی ان کے پاس ہیں اور وہ کئی ان کو تو کہتے ہیں سنا کہ بیٹا اپنا کام نہیں کرتا تو اس کو کہتی ہیں مائے ہماری کہ جناب عمران خان نہیں چنگا جناب نواز شریف نہیں چنگا جناب زرداری نہیں چنگا مان جی تو اڑا پتر چنگا نہیں مان جی تو اڑا پتر چنگا نہیں جنہوں تو اڑا خیال نہیں جناتی ماما دے پتر پرتیسی جاندینے جناتی پتر فوجی جاندینے وہ اپنی ما نہ نہ لی پیار کردینے اور اپنے ملک نہ لی پیار کردیں اے تھوڑا جو میں فرق ہے تو اس لیے سب ماں کو سلام اور یہ میسج میں بڑے دنوں سے دینا چاہ رہا تھا کہ میں ماں کو سلام کروں اور ان کی عظمت کو سلام کروں کہ جو بیٹوں کو پردیز بھیجتی ہیں بیٹوں کو فوج میں بھیجتی ہیں اللہ حافظ کسی کو میری بات بلی لگے تو مجھے معاف کرنا اللہ حافظ